چھت پہ وہ آگئے تھے ملزمان تو انہوں نے آتے ہی چھت پہ ہمیں سے فیرنگ شروع کر دی اتنی شدید فیرنگ اتنی شدید فیرنگ کیسا لگتا تھا کہ جیسے جنگ وہ دونوں طرف سے شدید فیرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے اسی دوران انسپیکٹر ریاض عباس اعلیٰ افسران کو وائرلس کے ذریعے بتاتا ہے کہ ہمارا پولیس مقابلہ چال رہا ہے اور افسران اسے مزید نفری اور اصلہ روانہ کرتے ہیں فیرنگ کا سلسلہ کرتے 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 بھاگنے کے لیے تمکی دیتے تھے اور سیدھے فیر مار رہے تھے ہم چونکہ پہلے کچھ نزدیک لیرے کے نزدیک تھے افسران نے میرے لیپیو صاحب ڈی ایج صاحب نے اور لیٹ فورس اور نفری مختلف جگہوں پہ مختلف سائلز پہ مختلف اسچوز بچوائے جو انہوں نے بھی گھرے شیرے میں اور زیادہ لیا پرانماریے فیرنگ چلتی رہی دوہزار یارہ نے بیچ سانو پتا لگا کہ ساڑے پینڈ دے نال ایک پینڈ دے سلار بٹیاں جن دے بیچ ایک پولیس مقابلہ ہو رہا سی سانو پتا لگا اسی اتھے گئے جن دے بیچ خان کا ڈوگرا ایس ایچو ریاض عباس تے اونہ دی تیم پولیس مقابلہ کر رہے سان اتھے جا کے دیکھا تے کاشی بٹی گینگ نا لونہ دا پولیس مقابلہ چال رہے سی جن دے اتھے پہنچے تے اتھے جا کے دیکھا بہت ہی زیادہ گھڑیاں سان بکتربان گھڑیاں پولیسی پولیسی فیرنگ ہو رہی سی دوسرے دے طرفوں تے اس تو بعد پتا لگا کہ ایک کاشی بٹی دا گینگ اونہ نا لینہ دی پولیس مقابلہ ہو رہے آئے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں رحمت میرے پاس پہنچ جاتا ہے حالانکہ کئی ایک کڑو فاصلہ تھا کئی پولیس والے میرے پاس نہیں پہنچ پائے تھے اور سائیڈ پہ پہنچے ہوئے تھے یہ جس کو پتا تھا کہ میں کہاں پہ ہوں اور بالکل اس دیرے کے کونے پہ چھوٹی سی دوار تھی میں وہاں پہ تھا اور بالکل لیٹا ہوا تھا میرے ساتھ چھے ساتھ میرے میرے ساتھ وہ میرے ساتھ جوان تھے ہم لیٹے ہوئے تھے وہ تو یہ پہنچ گیا تو تقریباً میرا خیال ہے کہ دس سے بارہ اکڑے کیس نے کرالنگ کر کے آئے تھا میں نے یہ خوش ہوئی کہ رحمت تم آگئے ہو تو اب انشاءاللہ ہمیں کامیابی بھی ملے گی تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ ان ناسوروں کے خلاف ریڈ کریں اور لڑ رہے ہوں اور آپس پہر رہے ہوں میں نہ پہنچتا پانی وہ میرے لئے لے کے آئے تھا اس سے بتا تھا کہ ماں پہ دیر پہ پانی شانی شد پانی لائیا اسلاح لائیا گولیاں لے کے آئے تھا پھر فیرنگ ہوتی رہی فیرنگ کرتے رہے ملزمان کی طرف سے ریسٹ آتا تھا مرے لیفٹ رائٹ نائن بائیں کوئی موجزہی ہو رہا تھا کہ بچ رہے تھے بہت قریب تھے ملزمان کے ہم میرا نام ہمش بہت ہے کانس ٹیبر نا تین آس ساں کھانگاڑ ہو گیا ایسٹ چو صاحب جی آباز صاحب سی ملکہ رحمت صاحب بھی تین آس سی دوزار کتی پریار دوزار یارے میں کاشی کہیں گے نا پرس مقابلہ ہویا بلزمان ہمیں نظر آئے اور انہوں نے سامن پہ فیرنگ کی ہم نے ان پہ فیرنگ کی تو اس ملزم کے تقریباً فیر سے چھے سات چھے سات ہمارے جو گھن میں ملازم تھے وہ بھی مرنے تھے میں نے بھی مرنا تھا رحمت نے کان اٹھائی اور جو سیدھے سے فیر کر رہا تھا اسلام علیکم میں نیمیز محمد احسان الہی میں فادر نیمیز رحمت علی جو کہ ایک بہت ہی جباز اور نیڈر پولیس آفیسر تھے اور اس ٹائم ان کی پوسٹنگ کھان کا دوگرہ میں تھی اور کھان کا دوگرہ میں ایک کاشی بٹی کے نام سے گینگ جانا جاتا تھا جس کے ساتھ تیس اپریل دوزار گیارہ کو ان کا پولیس مقابلہ ہو ملک رحمت علی اسپیکٹر ریاض عباس کے پاس رہتا ہے اور فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے ادھر سے ملزمان فائرنگ کر رہے ہیں ادھر سے پولیس پارٹی فائرنگ کرتی رہتی ہے تو سب کرولنگ کے ذریعے آہستہ آہستہ دیرے کی طرف موف کرتے ہیں کہ اندر سے ملزمان کی طرف سے ایک گھولیاں کی بچھاڑ آتی ہے تو بچھے ساتھ ملازم اور ہم تو بچ گئے ان کی گھولیاں کی بچھاڑ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب یہ سارے پولیس اہلکار زمین پر لیٹتے ہیں تو سب اسپیکٹر رحمت لیٹتا نہیں ہے وہ گرتا ہے اور گرتے ہوئے کہتا ہے اللہ ہو اکبر اور اس کی یہ کرہت والی آواز اسپیکٹر ریاض عباس سنتا ہے اور جب غور کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے تو میں نے دیکھا کہ رحمت تم گری کیسے ہو تو وہ کہتا ہے کہ فیر لگ گیا اور ایک تم دیکھا تو اس کا یہاں پہ بلیڈنگ تھی میں نے کہا رحمت حمد کرو تم تو بڑے دلے رو اور پھر وہی ہوا کہ رحمت نے اللہ 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 پڑا اور اسی طرح تو اس نے بولنا بند کر دیا میں نے فوری طور پر اپنے افسران کو بتایا کہ میرا ایک سب اسپیٹر شدید مضروب ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی دے ایمبلنس بھی بنگوائی تھی ایمبلنس آگئی ہم نے کفر دیا ملسمان کو فیرنگ کرتے رہے تاکہ اس کو ایمبلنس میں ایمبلنس میں ڈالا بھیجا پھر وہ تھوڑی دیر بعد مجھے گار مسئول ہو گئی کہ میرا وہ ساتھ تھی میرا وہ درینہ ساتھ تھی میرا وہ بہادر رحمت شہید ہو گیا تو یقینا ملک رحمت نے کہا ہوگا میرے قاتل کو بھی گردن سے اڑایا جائے تب مجھے مقتل سے اٹھایا جائے میرے خون کا بدلہ لیں گے میرے وارث یہ حقیقت میرے دشمن کو بتایا جائے پھیرنگ کرتے کرتے میرے ساتھ جو جوان ریڈ کے جوان تھے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے انہوں نے بڑی بہادری کی ہر بندر میں تقریباً اپنی چاند ہتھیلی پر رکھ کے پر لڑ رہے پلس مقابلہ کاردے کا ملک رحمت صاحب بڑے دلیر سی شہید ہو گئے بڑے اچھی افسر سی پلس مقابلہ میں میرے بابا جو کہ اشتیاریوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے ملزمان کے طرف سے فائرنگ بند ہوئی تو دیکھا کہ شہزاد اور شہزادو اور نکاش اور کاشی تو ان کو موقع مل گیا تھا وہ فرار ہو گیا اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی ملزمان فرار ہو گیا تھے لیکن وہاں پہ اس گینگ کے بہت مین ملزمان جن میں گولو سلمان یوسف یوسفی نیمن تھا اور ایک خاتون بھی تھی وہ بھی اشتیاری تھی سارے مارے گئے تقریبا چھے ملزمان مارے گئے تھے شیخ اپورا کے نواہی گاؤں میں پولیس مقابلہ پانچ اشتیاری ملزم اور سافی عورت حلاق سب اسپیکٹر جا بہاق یہ شیخ اپورا کے علاقے خان کا ڈوگران کا گاؤنٹ تھٹھا قادر شاہ ہے جہاں پولیس اور مبینہ اشتیاری ملزمان کے درمیان سات کھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا اشتیاریوں کی فائرنگ سے سب انسپیکٹر ملک رحمت علی شہید ہو گیا ساتھی کی شہادت کے بعد پولیس ملزموں پر ٹوٹ پڑی اور اندر دھن فائرنگ کر کے پانچ اشتیاری ملزمان کو ڈھیر کر گئے جبکہ ان کی ایک ساتھی خاتون زخمی ہو گئی جو ہسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئی حلاق ہونے والے پانچ اشتیاریوں میں سے تیم کی شناست ہو گئی جن میں دو سگے بھائی سلمان مشتاق اور گل مشتاق جبکہ تیسرا ان کا قزن یوسف بھٹی تھا پولیس مقابلہ میں میرے بابا جو کہ اشتیاریوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے مقصد حیاء مقصد حیاء مقصد حیاء سجاد ہونے اگر سلام مقصد حیاء مقصد حیاء مقصد حیاء ارسان ہے ہم جانسار ہے مقصد حیاء بھر والوں کا پیانہ تھا کہ ملک رحمت علی کی ایک روز پہلے تھانہ خان کا ڈوگرم میں پوستنگ ہوئی تھی اور اس کے بچوں کا پیانہ ہے کہ انہیں اپنے باپ کی شہادت پر فخر ہے پھر بابا شہید ہویا اور مجھے ان کی شہیدوں نے بر فخر ہے مجھے اپنے بابا سے حد سے پیارا پیار لگتا ہے وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور اس میں جناب انسپیکٹر ریاض عباس ایچ ایس او صاحب جو کہ میرے باپا کے ساتھ تھے تو میں ان کی پوری ٹیم کو اور فورس کو اسلام پیش کرتا ہوں اور یہ شہادت کا رتبہ جو کہ ہر کسی کو نصیب میں نہیں ہوتا یہ کچھ سیلیکٹیو پرسن ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا ہوتا ہے تو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں اور ہم اسی طرح آئیں گے اور اپنے جانوں کو اس قوم کے لیے اور اس وطن کے لیے قربان کرتے رہیں گے اللہ پاک ہمیں حق کی راہ پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے پنجاب پلیز زندہ بات پاکستان پائنگ راہ بات دی پیو ساب ڈی ای سب اور لوگ ایک دنیا کٹھی تھی ایک نکاش کاشی کا جو ہمارے سب مقابلہ کر رہا تھا وہ نکاش کاشی جس نے پہلے ہمیں شاہ پولیس کو بھگایا ہی تھا اس طفعہ اللہ تعالی نے ہمیں ان کی لاشیں اٹھانے ہمارا ساب ڈی پٹر تو قربانی دے گیا موسیقی 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 جنہیں بیچ کاشی بٹی زخمی ہوکے ناس گیا تھے اس پولیس مقابلے دے بیچ کاشی بٹی دے چھ ساتھ بندے بھی مارے گئے یہ وہ چھے لوگ تھے جن پر مختلف اصلہ میں کئی سنگین مقدمات تر تھے قتل، ڈکیتی، اغواب رائطوان، بینک روبری، ہاؤس روبری اور تقریباً ان سب کی مختلف اصلہ میں جو ہیڈ منی بنتی ہے وہ پچتر لاکھ یہ مرڈرڈ، ڈکیتی، اغواب رائطوان اور منشیات میں کافی پیوز ہیں اور یہ وانٹڈ ہیں پورے پنجاب میں یہ وانٹڈ تھے تو اس پہ میں نے وہاں پہ ریڈ کیا وہاں پہ انہوں نے ملزمان نے ہم پہ فہریں کر دی تو میرے وہاں پہ امداد کے لیے کافی سکلیٹ اور دوسرے تانو سے بھی نفری آئی ڈکیو صاحب نے بڑے وہاں پہ ہمارے گائیڈ پہ کرتے رہے اس مقابلے میں جو کچھ سات گھنٹے مارا جاری رہا اس مقابلے میں میرا ایک سب اسپیکٹر رحمت شہید ہوا ہے اور چھے یہ دکو جو ہیں جو بی 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 ایک این میں تو یہ مارے گئے ہیں تو یہ تمام کے تمام بہت مست وانٹڈ ڈکو کاش و کاش اور کچھ ساتھ ملکی گرفتاری کے لیے مختلف جب آپ پہ ریٹ کرتا ہوں جب ہم ڈیڈ بارڈیز تھانے لے کے آتے ہیں ڈی پیو صاحب رانہ شاہ صاحب آتے ہیں سات آٹھ لوگ مجود تھے تو ابھی چونکہ ہم میں نے وہاں سے اپنی نفری اس کو ریٹریف کیا ہے ابھی سارے کچھ کیونکہ فائرنگ ہماری کھیتوں میں بھی ہو رہی تھی وہ رات کی تاریخی میں تو ہم پورے پروپر طریقے سے سرچ نہیں کر سکیں اور ابھی دن میں انشاءاللہ وہاں پر سرچ بھی کریں نیوس پرگرہ میں یہ پولیس مقابلہ پرنٹ ہوا ٹی وی پہ بھی میڈیا پہ بھی آیا اس پولیس مقابلے کے کچھ دنوں بعد جب خبر اخبارات میں لگتی ہیں تو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری اسپیکٹر ریاض عباس کے خلاف سو موٹو ایکشن لیتا ہے افتخار چودری آئی جی پنجاب کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسپیکٹر ریاض عباس کے خلاف چھ ملزمان کے قتل کا پرچہ دو پرچہ دینے کے بعد اس کا ٹرائل دہشتگردی کوٹ میں چلایا جائے اس وقت اور سیشن جائے سب تھے درخواست لے کے کہتا ہے جیوڈیش انکواری کے لیے تو پہ لکھ دیا تھا کہ یہ تو ہنڈر پرسنٹ پولیس مقابلہ ہے چینور پولیس مقابلہ ہے تو چیف جسٹس صاحب نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایک آڈر کر دیا کہ ریاض عباس کے خلاف چھ ساتھ یہ سارے جو اتنے بلکہ وہ سب اسپرٹر بھی جو شہید ہوا تھا سات قتلوں کا پرچہ دے دیں تو وہ مقدمہ درجہ ہو جاتا ہے میں سے سپینڈ ہو جاتا ہوں اور ان کے حکم سے اس مقدمہ کا چلان جو میرے خلط درجہ ہوا تھا یہ دہشتگردی کوٹ میں دیا گیا وہاں پہ سمات شروع ہو گئی پلیز سبسکریب تس چینل ایبارکس